نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نات لکھنے کے بعد جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ روزہ عبدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نات کو پہنیں گے چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حضری کا ارادہ کیا گیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ نے دے حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جان 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 اللہ علیہ کے مدینہ میں داکلے پر پابندی لگا دی مولانا جان رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھے کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے کچھ سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ کافلے میں ایک سندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دی اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریورڑ میں ان کی خال اوڑ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے پھر بھی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے لینے جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اور فرمایا کہ جانے رحمت اللہ علیہ کو میرے روزہ پر بلکل نہ آنے لینے جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑھائے جو مولانا جان جانب اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے اور امیر مکہ نے مولانا جان جہمت اللہ علیہ کو سکتی سے جیل میں بند کر دیا چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ہم اس لئے اس لئے اپنے روزے اقدس پر آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پڑھے ہو کر پڑھنا چاہتا تھا اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پڑھ حضر ہو کر اس نے یہ اشار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامعی سے مسافہ کرنا پڑے گا لہٰذا اسے ہر حال میں روک پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید کھانے سے نکالا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ پیش آیا ہے پھر امیر مکہ نے مولانا جانے رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی ناتھیں جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا چاہتے ہیں مولانا جانے روتے ہوئے یہ چند اشار پڑھ پڑھ تنم فرسود جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جا پارا پارا ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے دل نہیں مردہ اور آوارا ہو گیا ہے چسوے من گزرگاری منے مسکی زناداری چسوے من گزرگاری منے مسکی زناداری فدائے نقشنا لینت کو نمجا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائے تو میں غریب نہ توا آپ کی جوٹیوں کے نشان پر جان قربان کر کروں زکردہ خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم زکردہ خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں چوبازوے شفاعت را کو شائی بر گناہ دارا چوبازوے شفاعت را کو شائی بر گناہ دارا مکن محروم جامی را درآ آیا رسول اللہ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کی بھی کھولے گے یا رسول اللہ اس وقت جامعی کو محروم نہ رکھیں گا